اسلام علیکم عزیز طلب و طالبات آج کی ویڈیو میں نائنٹھ کلاس فزکس کی پیرنگ سکیم آپ کے سامنے رکھیں گے تاکہ آپ کو پتا ہو کہ آپ کے لونگ قویسٹنز کون کون سے چپٹر سے آنے ہیں اور نومیریکل کس کس چپٹر سے آنے ہیں تو چلیئے سٹوڈنٹس حصہ شروع کرتے ہیں اللہ پاک کے نام سے سب سے پہلا جو لونگ قویسٹن آپ کو آئے گا وہ چپٹر نمبر تھری سے آئے گا جبکہ چپٹر نمبر 2 سے آپ کو نومیریکل آئے گا اگر دوسرے لونگ قویسٹن کی بات کی جائے تو سیکنڈ لونگ قویسٹن آپ کو چپٹر نمبر 4 سے آئے گا اور نومیریکل نمبر 6 سے آئے گا 4 اور 6 کا کمبینیشن ہے اس کے بعد تھرڈ لونگ قویسٹن آپ کو چپٹر نمبر 7 سے آئے گا اور نومیریکل آپ کو چپٹر نمبر 8 سے آئے گا عزیز طلب و طالبات اگر آپ اس پیرنگ سکیم کے مطابی چنیں گے تو انشاءاللہ آپ کی پیپر کی جو پریپریشن ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے ہوگی اور اب اس کے ساتھ یہ آپ کو بتاتے جائیں most important long questions جو زیادہ تر لاہور بورڈ میں آ چکے ہیں پچھلے دس سالوں میں تو ان میں سب سے پہلے نمبر پہ آتا ہے سینٹری پٹل فورس سینٹری پٹل فورس کا question بہت important ہے ٹھیک ہے تو سینٹری پٹل فورس میں آپ نے relation بھی آپ نے derive کرنا ہے سینٹری پٹل فورس کا ٹھیک ہو گیا نا تو سینٹری پٹل فورس آپ سب جانتے ہیں کہ basically ایک فورس کا نام ہوتا ہے ٹھیک ہے mv square اور r اس کا فارملہ اس کی derivation بھی آ جاتی ہے اس کے بعد next جو long question ہے وہ ہے جی condition of equilibrium تو students آپ جانتے ہیں equilibrium کی دو conditions ہیں first condition and second condition ٹھیک ہے نا first condition میں تمام forces کا جو sum ہے وہ equal ہوگا zero کے جبکہ second condition میں تمام talks قسم equal ہو کا zero کے باقی آپ نے detail اچھی طرح سے پڑھ لینی ہے next جب long question کی طرف چلیں تو یہاں پہ آتا ہے torque جس کو momentum force بھی بولتے ہیں اور آپ نے یہ بیان کرنا ہے اس کا formula drive کرنا ہے پھر اس کے بعد آپ نے اس کے factors بھی بتانے ہیں آپ جانتے ہیں torque force اور momentum پہ depend کرتا ہے اس کے بعد آگے چلیں گے love gravitation آئے گا تو gravitation کا قنون اس میں جب وہ آپ نے gravitation of force اس کا formula drive کرنا ہے اچھی طرح سے ٹھیک ہو گیا نا students mathematically ساری derivation آئے گی اس کے بعد آئے گا second equation of motion ٹھیک ہے یہ derivation آئے گی آپ کی graphs کی مدد سے یہ derivations کرنی ہے students یہ بہت important ہے اور صرف second equation ہی نہیں first, second اور third یہ تینوں derivation بہت بہت important ہے graphical ہی آپ نے ان کو اچھی طرح سے لکھ لکھ کے practice کرنی ہے اس کے بعد آگے چلیں گے تو ہمارے پاس electrical energy آئے گی اور sound energy اس کی explanation آئی ہوئی ہے اور اس کے علاوہ evaporation evaporation کا یہ topic آپ نے chemistry میں بھی پڑھا ہے evaporation اور evaporation کے جتنے بھی factors ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس میں ہمارے پاس surface area ہے temperature ہے intermolecular forces ہیں تو یہ آپ نے factors بھی explain کرنی ہے اس کے بعد mass of earth یہ آپ نے mathematically ڈرائیو کرنا ہے gravitational force کا formula لگا کے پھر اس کے بعد force equal to weight weight is equal to mg وہاں سے جا وہ آپ mass mass کو cancer کر کے g نکالیں گے پھر g r square مطلب کہ آپ نے cross multiply کرنا ہے پھر یہاں سے آپ نے mass of earth کا farmer نکال کے اس کی values put کرنی ہے اور آپ کے پاس mass of earth 6.0 into 10 raised to about 24 kg value آنی چاہیے students اس کے بعد next question ہے volume thermal expansion اور اس کی derivation بھی آپ نے کرنی ہے v is equal to v not one plus beta اور delta t then اس کے بعد neutrons first love motion ہے جسے love inertia بھی بولتے ہیں اس کی آپ نے explanation کرنی ہے examples کی مدد سے اور پھر اس کے بعد potential energy اور potential energy کی پھر آپ derivation بھی کریں گے examples کی مدد سے آپ نے اس کی equation بھی لکھنی ہے اس کے بعد لوگ question کی طرف چلیں جو most important ہے تو اس میں جناب عمر پر love conservation میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اس کے بعد pascal لہا آگیا اس کی derivation کرنی ہے اپنی equations کی hydraulic press کی مدد سے ٹھیک ہو گیا بچوں اس کے بعد آئے گا kinetic energy اور kinetic energy کی derivation وہ آپ نے یہاں پر دینی ہے تو basically kinetic energy کا یہ فارم آپ نے derive کرنا ہے ٹھیک ہو گیا students اس کے بعد next derivation آجائے گی پھر اس کے بعد ٹھیک ہے derive an equation for the pressure at some depth in liquids ٹھیک ہے students اس کے بعد جہاں پہ آپ hydraulic press کریں گے وہیں پر آپ نے ارشمید دسوا کرنا ہے ٹھیک ہے explain motion of artificial satellite and derive the formula of orbital speed near the earth یہاں پہ آپ orbital speed کا formula derive کریں ٹھیک ہے تو انشاءاللہ آپ کا کام بہترین طریقے سے ہو جائے گا کوئی بھی problem نہیں ہے صرف آپ نے return practice کرنی ہے انشاءاللہ آپ کا کام بہترین طریقے سے ہو جائے گا تو pairing scheme اور long questions most important آپ کے سامنے آگئے اب باقی short questions اور objective انشاءاللہ آپ کو next ویڈیو میں ضرور بتائیں گے اپنا خیار رکھے گا اور تیاری لکھ لکھ کریں بار بار practice بہت ضروری آپ کی long term memory بہت مضبوط ہوگی اور پیپر میں آپ کا کام زبردست ہوگا کوئی question formula کوئی reaction یا پھر آپ پاس calculations میں کوئی numerical نہیں بھولے گا انشاءاللہ